درامت گندم کی گئی تھی پاکستان کمیشن آف انکوئری ایکٹ کے سیکشن تین کے تیاد اس کی ایک انکوئری کرائیں کہ گندم کیوں انکوڈ کرائے گئی نگران حکومت کا کوئی اختیار نہیں تھا اور باقاعدہ فوجداری مقدمہ درج کیا جائیں اس کی سماج جسد شجاد علی خان صاحب کے پاس ہوئی اس نوعیت کا معاملہ جسد شاہد کریم پہلے سن رہے ہیں عدالت نے یہ کیس جسد شاہد کریم کے پاس بجوا دیا ہے اور چیز شاہد کریم کے پاس بجوایا ہے تاکہ کیس شاہد کریم صاحب کے پاس لگ اسلام علیکم محمد حضرت صدیق اپنے پروگرام میسیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے عدالتی گیمہ گیمی چل رہی ہے آٹھ مئی دوہزار چوبیس بدھ کا دن ہے یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور آج کافی گیمہ گیمی رہی عدد والے جائج صاحب شارج مرد صاحب آج چھٹی پہ چلے گئے پتا تھا پہلے یعنی پریشر اور کیا یہاں میں بہت سی مثالیں بتا سکتا ہوں لاہور ہائی کورڈ میں دیکھتے ہیں کئی دفعہ جو عام معاملات ہیں ان میں ججز چھٹی پہ چلے جاتے ہیں کیا یہ کمزوری نہیں ثابت کرتا ججز کا چھٹی پہ چلے جانا یعنی آپ فیس کر رہے ہیں آپ ڈڑھتے کیوں ہیں اور جو ہمارے محترم جسز کازی فائزی صاحب اچھا اس کے علاوہ باقی جو گفتگو کرنی ہیں آڈیالہ جیل سے بشا بی بی صاحب کو منتقل کرنے کی وہ بہت زبدست فیصلہ ہو گیا ہے کیا ہوا ہے اور لاہور ہائی کورڈ میں جو دو اہم معاملے ہیں جوڈیشل کمیشن جو ہے گ اینڈم کی درامت کے حوالے سے اس کی درخواست کی سمات پروگرام کے شروع میں آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا جو میں نے میڈیا سے گفتگو کی ہے یہ جوڈیشل ایکٹیویزم پینل ایک انجو ہے ہمارا ادارہ اور عرصہ دراز سے بہت سے ریپورٹڈ ججمنٹ ہیں اس کے بڑی محنت کرتے رہے ہیں ہم اور ہر مفادیہ ہمارے کا ہے اور یہ کریڈٹ جاتا ہے باقی حکومتوں اور اس حکومت میں عمران خانہ کی عمدیں فرق یہ ہے کہ مفادیہ ہمارے پوری سپورٹ کی انہوں نے چین کا چینی کی قیمت کا مقرر کرنے کا گندم کا آئل کا فرٹیلائزر کا کیا کیا کچھ کام ہے یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کی کامنٹ کو باقی کسی کامنٹ میں نہیں تیل کی قیمتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو میں تو بہت سے چیزیں چونکہ مفادیہ ہمارے کی ہیں پھر اس لیے مجھے تو پتا ہے اب یہاں جوڈیشل نکواری کیا ہے جو بنیادی طور پر اوپر گندم کے حوالے سے امپورٹ با فرمقدار پڑی ہوئی تھی پروڈکشن بھی آ آگے موجود تھی ڈیٹا آپ کے پاس سارا موجود تھا ایک ایک چیز اویلیبل تھی لیکن اس کے باوجود گندم امپورٹ کرنے کی جازتی پیسہ بنانے کے لیے اور یہ ہماری داروں کو جواب دینا پڑے گا نیاب کیوں خاموش بیٹھ رہا ہے نیاب نے اس معاملے میں کیوں نہیں کہ وہ کچھ کام گیا فی یہ نہیں کیوچ ہے انٹی کرپشن ڈیپارٹمنٹ کیوں خاموش رہے ہیں سارے معاملے کی اندر پڑی آپ نے گران اگر امت بچ رہی ہے تو وہ فاقی نے گران کو نیشنل ف سکیوٹی کیسے بچے گی ان کے وزیر نے تو کہا دیا کہ میں میرے سے پہلے سمری دسکت ہوگی تھی کس نے سمری دسکت کرائی تو کون یہاں بیوروکرسی بیٹھے پیسے بنا رہی تھی تو سامنے لائے نا لائب تو ایک جن کے خلاف ایکشن لینا ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے پلوڈیکل انجنین کے لیے اور قوم کو یہ ادھیروں میں یعنی پچاسی ارب روپیہ تو کلکلٹ بتا رہے ہیں کہ اکتیس سو روپے کی درامت کر کے اور چھبیس دن کا ٹائم ہے آٹھ آپ نے جب ایک کنٹروورسیز چل رہی تھی سوال دے نا آج بیٹھ کے یعنی آپ نے وہ عمران حطان کو گرائے اسی لیے تھا کہ آپ نے فائدہ دینے تھے ہم امریکی لوگوں کو جن کے ساتھ امریکی ایڈوانٹیجز ہیں تو اور کیا بات ہے یہی تو ایک بات ہے کہ جس کی بنیاد پر جاری ہیں اور یہاں باقاعدہ پہلے لیٹر لکھا گیا میں نے ایسے نہیں ہائی کورٹ میں آیا وزیران کو خط لکھا کہ سیکشن تین ہے پاکستان کمیشن آف انکوری اٹکتا ہے اس کی جوش انکور ہی کی جائے اور اصل قصور وار سامنے لیں کہ خلاف نیب نیب میں نیب کا کیا کہہ سکتا ہوں کمپرومائزڈ ہے ریفہ یہ کوئی حال نہیں سیاسی پلٹیکل پاکستان میں میریڈ پہ اب کام ہونا مجھے نہیں نظر آتا وجہ ہے کہ ادارے بلکل تباہ کر دیا گئے ان کو استعمال کر کے نا یعنی آپ نے ازادہ نہ نہیں کام کرنا دیا بیروکریسی کو ازادہ نہ کام نہیں کرنا دیا تارگیڈ ایجنڈے تھی آپ نے پاکستان تینکل صاحب کو ختم کرنا تھا وہ نظر آئے ڈی جی کی حوالے کے بات کر رہی ہے کیا ملا کے آئے سارے پروسس کے حوالے سے جو پاکستان تینکل صاحب کے ساتھ اور وہ پارٹی ورسیس پارٹی کے حوالے سے باتیں آئی ہیں انہی ووٹ اتنے بڑے آئی ایم ایف کا دھرنے کا یہ کوئی باتیں نہیں کرنے والی یہ تو بالکل کسی دریجی ہے دی جی آئی اس پیر کا یہ کام نہیں تھا انہیں خود پلٹیکل کانٹرو ورسیس جنریٹ کر دی ہیں ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو اب اب اسی یعنی اس گورمنٹ کو سپورٹ کرت تیرے نا پی ڈی ایم کو کھل کس ووٹ کی ہے پی ڈی ایم وان پوائنٹ زیرو اور ہاف جو تھی وہ نگران حکومتے تو آپ کی مرضی تھی اسٹیبیشن کی مرضی گلائی گئی تھی اس کے بعد پی ڈی ایم ٹو جو ہے وہ بھی اسٹیبیشن کیا نہیں اپنا موسن نکوی کیا کرنے آئے اپنا انوارلہ کاکڑ کیا کرنے آئے سرفراز بھگتی فیصل وارڈا یہ ساروں کو اگر دیکھا جائے تو کن کے لوگ ہیں جواب تو دینا ہوگا نا آپ کو امید ہے اور یہ معام معاملہ جسی شاید کریم صاحب کے پاس لگانے کا کہا ہے گندم کی جوشل انکواری کے حوالے سے پہلے ہوئے ایک معاملہ سن رہے ہیں وہ صرف اور صرف لوکل گندم کے حوالے سے جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ معاملے اس لیے چیز سے کہا کہ یہ فائل وہاں بھیجوا دی جائے انشاءاللہ امید ہے کہ کل سمات کے لیے آئے گی لیکن کل اسلام آباد ہونا ہوگا آج جوشل کانفرنس ہے سوری کانفرنس ہے اسلام آباد میں تمام جو اپوزیشن جماتے ہیں ملک یہ کر رہی ہیں تو اس میں جو ڈیٹلے ہوں گی شام شام میں میں آپ کو بتا سکوں گا دوسرا جو بات ہے عددت کا کیس ہے عددت کا کیس آپ کو پتا ہے ساری بیعث کمپلیٹ ہو گئی ہے کیس بنتا کوئی نہیں سہو چالہ سال سال میں پاکستانی قانون کے تاعت بنتا نہیں ہے اور اس میں مشاوی بی کی صاحبزادیوں نے قرآن مجید حاضر پر گواہی دے دی اب کیا ڈاؤٹ رہ گیا ہے اب کیا وجہ میں زیادہ ڈیلے کرنا ہے نا عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنا مقصود ہے کل کے بعد تو یہ بات یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران کو جیل کے اندر رکھنا ہے عمران سے اور پاکستان تحریک انصاف نے کھل کے موقف کا جواب بھی دیا اور کہا بھی اور کہہ بھی دیا کہ آ جائیں بنا لیں آ کر آپ نے جو کرنا ہے جیوشل کمیشن بنانے ہے سارے معاملات میں بنا لیں انہیں کوئی اتراز نہیں ہے اتراز تو کسی کو نہیں ہے نا جی تو پھر بنا لیں جیوشل کمیشن اور فیضابہ دھرنا اس میں ریپورٹ آ گئی ہے دھوہزار چودہ کے حوالے سے اگر باتیں ہوئی ہیں اگر پی ٹی وی بھی عملہ وغیرہ سارا دیکھیں ان سارے کیسوں میں بریعت ہو گئی ہوئی ہے اکثریت کی بریعت ہو چکی ہوئی ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہے جو باتیں بھی کرنی تھی یعنی ضرورت نہیں تھی اتنی لمبی پریس کانفرنس پریس بریفنگ سوال بہت اٹھ گئی ہیں ہماری ایسے بندوں کے ایک انڈیپینڈ آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے چلیں چھوڑیں اس باتوں کو لیکن اب ادتت والے کیس کی اندر کوئی ایویڈنس نہیں ہے خاور مانے کا جھوٹا شخص ثابت ہوا ہے خائن تو نہیں ہے لیکن تعمت لگائی ہے تعمت کی سزا تو ملنی چاہیے اس ایسے آدمی کو یعنی ایسے آدمی جس کے خلاف اٹھایا گیا عرصہ دراز حفاظت میں رہا کن لوگوں کی حفاظت میں رہا وہاں رہے کو بتایا عمران ریاض کہتی ہیں عرصہ رہا عمران ریاض نے تو بتا بھی دیا تھا آ کر کیا کہا تھا عمران ریاض نے کہا تھا جب ہمارا چیف جسیس آئے گا تو میں چھوڑ دیں گے اور یہ بات عمران پروجیکٹ کے حوالے سے میں آپ کو کرتا رہا ہوں جب میں ہی میں جب مجھے باکستان سے باہر رہنا پڑا تو میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ کہی تھی بات کہ انہوں نے کہا تھا کہ عمران ریاض جب تک عمران خان پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تب تک انہوں نے باہر نہیں آنے دیا جائے گا اور عمران ریاض کے اپنے مو سے جو بات ہے وہ بھی سامنے رکھتی تو عدد کی اس میں تو کچھ نہیں ہے نا جوڑیں اس کو پروسیکیوٹر بھاگتا ہے پروسیکیوٹر جن مانگ رہا تھا ہم کہتے رہے کہ جائے کہ اس کو خزدی ختم کیا جائے امید ہے کہ جائے سب گھر سے فون کر کے کہیں گے کہ ڈیٹ اس کی چھوٹی ڈالیں ابھی تک میرے پاس ڈیٹ نہیں آ سکی کاروائی بغیر کسی کاروائی کے بارال ملتوی ہو گئی ہے آخری بات جو میں جس پہ کر رہی ہے وہ پشا بی بی کو بنی گالا صاحب جیل سے اڈیال جیل مطلق کرنے کا جسید میاں گل حسن اور عزیب نے حکم دے دی ہے اور عدالت نے اور کیس بڑا کلئر ہے کیونکہ میرا اپنا گھر ہے میرے گھر کو سب جیل کیسے میری مرضی کے بغیر کرا دے سکتے ہیں آپ اور قیدیوں کو گھر رکھنا ہے انڈر ٹرائل تو بات رکھ سکتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا نواز شریف کے ساتھ بہت فیور کی تھی کہ ایک سزای آفتہ قیدی کو ملک سے باہر بھی دیا تھا اس کو جیل بکھنا مقصود ہوتا ہے گھر میں قید نہیں دکھنا آپ نے اور یہاں جو ہے پشتہ بھی بھی تھا کچھ جھوٹا کیس ہے انہوں نے کہا اور ویسے بھی ہم عمران خان صاحب اڈیال جیل میں تو وہیں اڈیال جیل میں ہونا چاہیے تھا اور اب یہ آرڈر آگیا ہے اس آرڈر کو there is a possibility میں بتا دوں آپ کو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ اس آرڈر کو جو چیلنج کرے گی انٹرا کوٹ اپیل میں اور سسپنڈ سسپنڈ کرانے کی کوشش کرے گی ٹھیک ہے نا جی اور اکتیس جنوری کو گرفتار کیا تھا بوشا بی بی کو بنی گالا سے سب جیل منتقل کر گیا گیا تھا آج تین ماہ سات دن بعد اڈرر ستین ماہ اور سات دن انہوں نے تکلیف کے تکلیف کے گزارے ہیں جیسے میاں گل حسن اور ارزم نے یہ کیا ہے اور اس طرح کے معاملہ جتنے میں ہونے جلدی چاہیے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے تو کافی ناومیدی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں تو بہت اہام ایشیو ہیں کانسٹریشن ایشیو لے لیں میں نے آپ کو کروانا شروع ہو تو میں اتنے کانسٹریشن ایشیو اٹھائیں سیکشن دو سو پندرہ کا سیکشن ایک سو چار کا اتخابی نشان لگانے کے حوالے سے پھر سیکشن دو سو بتیس کا جو تاہیات نالی والا سیکشن فیفٹی سیون کا کہ صدر سے اختیار لے کے الیکشن کی ڈیٹ بکرر کرنے کا اختیار دے دیا الیکشن کبھی شرگو وہ والا معاملہ ہے تو میں نے تو بہت سے معاملے ہیں جس میں میں نے یہ سارے معاملے چھڑی دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ پھر وہ قانون چیلنج کیا ہے اپنا منٹیننس اور پبلک آرڈر میں نے تو بڑی کوششیں کی ہیں کہ میں یہ جو یہ کالے قوانین جس نے یہ کھینج کے رکھا ہوا ہے جس میں زیادتیاں کی ہیں زماندوں کے بعد دیٹینشن آرڈر آ جائیں گے تو یہ ساری کوششیں میں نے اب تو کرتا رہا ہوں ناومیدی یہ لاہور آئی کورٹ سے بہت ہے لاہور آئی کورٹ نے انصاف اس طرح نہیں دیا جس طرح انصاف کے تقاضے تھے اور اسلامباد آئی کورٹ نے تو کھل کے ساری بات سامنے کر دی خط لکھ دی یہ باتیں تو بڑی ہوئیں لیکن دہور آئی کورٹ کے بھی میرا خیال ہے انصاف کے وہ تقاضے پورے کرنے چاہیے جوائن اور قانون کہتا ہے اجاز جاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار آج کے پروگرم کی سب سے بڑی بات جو ہے کہ وقلہ تحریک شروع ہو چکی ہے وقلہ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوں ہیں جو تشدد ہو رہا ہے وہ ایک لیدہ ایشو ہے کیا سولوں پر لڑائی ہے یا نہیں ہے لڑائی لیکن وقلہ کے اس طرح ٹریٹ کرنا ہے یہ بلکل برداشت نہیں کیا جائے گا پیاری رکھیں اور آگے بڑی بھو بٹ کا وقلہ پیچھے لئی اٹھے گئے اور آپ پیچھے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کچھ آگے چیزیں دیکھیں آپ کو آدازہ ہو جائے گا